بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت جو گنم کی کٹ آئی ہے شروع ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے اور اس وقت جو گنم کی کونسی وریٹی اس وقت سب سے بہتر آئی ہے جو اکبر وریٹی ہے نا اور آل پنجاب میں جو اکبر وریٹی ہے نا زیادہ تار اس کی اوسطہ آئی ہے اور زیادہ تار اس کی جو اوسطہ ہے سامنے آنے کے زیادے چانسز ہیں یہ جو اکبر وریٹی ہے یہ دو ہزار انیس میں آئی ہوئی ہے تو آپ نے اس سال اس کا بیٹ جو ہے آپ نے سنبھال کر رکھ دینا ہے کیونکہ یہ وریٹی جو ہے اس کا بیٹ جو ہے اور اکبر وریٹی کی جو قاد ہے نا یہ ایک سو داس میٹر سے ایک سو پندرہ میٹر سینٹی میٹر تکر ہے یہ زیادہ تار نہ بڑے قاد والی نہ چھوٹے ہیں یہ درمیان میں قادمی ہوتی ہے اور جب آنی اور دفان آتا ہے تو پھر جو اکبر وریٹی چکچائے کوئی بھی وریٹی ہے وہ اس کے سامنے نہیں ٹک سکتی گر جاتی ہے لیکن جو اکبر وریٹی ہے نا یہ اس میں خاص بات مزے کی تو یہ ہے کہ اس میں کنگی کے خلاف جو اکبر وریٹی ہے نا اس کا جو دانہ ہوتا ہے زیادہ موٹا نہیں ہوتا یہ درمیانے قسم کا اس کا دانہ ہوتا ہے اور اس کا جو سٹا ہے وہ بہت ہی اچھا سٹا ہے زیادہ لمبا بھی نہیں ہے درمیانے قسم کا ہے جو دسمبر کاشت ہے اگر زیادہ گیتی کاش کر دیں تو پھر بھی مزہ نہیں ہاتا جو درمیان میں کٹکاش کریں تو پھر اس کا سٹا بھی بڑا مزے کا بنتا ہے اور اس کے دانے کے اندر پروٹین بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی جو روٹی بنتی ہے وہ بڑی مزے کی بنتی ہے گھر کے لیے لوگ بڑے شاورتی ہیں کہ اندار دم perceased بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر زین بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جو چھوٹے بچی ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو گروت کے لیے تو جو یہ اکبر ورائٹی ہے یہ بہت اچھی ورائٹی ہے ان کی جو روٹی بنتی ہے اس کی اٹے کی تو بہت مزے کی پڑتے کیونکہ چھوٹے جو بچے ہوندیں ان کی صحت کے لیے ہیلتھ کے لیے اور اس ورائٹی کی جو رنگات ہوتی ہے بلکل سبز اور گہری ہوتی ہے اور اس کا پتہ اوپر کی طرف ہوتا ہے